علی یہ فرمائیے گا کہ کوئی ایسا پلان ہے آپ کا ہم سما والے بھی آپ کے ساتھی بنے ہوئے ہیں میڈیا پارٹنر بنے ہوئے ہیں کہ کرکٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے نیا تیلنٹ ہنٹ کرنے کے لیے نئے بچوں کو موقع دینے کے لیے ان کو ٹرین کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی پلانز ہو ہم بھی آپ کے ساتھی بن سکتے ہیں اس کا ہاں جی بالکل جو ہم نے پچھلے سال بھی کیا جو ہمارا فوکس ہے وہ چیز یہ ہے کہ ہم جو بھی چیز کریں اس کو سسٹین کر سکیں کہ کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کرتے ہیں اس کو ختم کر کے آپ آگے چلے جاتے ہیں تو پچھلے سال جو ہم نے کیا ہے کوئی پچیس ہزار یا ٹھائیس ہزار کے قریب بچے آئے تھے ٹریننگ کے لیے وی کاللے ٹوین سیڈی ٹاکڑا ریولپنڈی اور اسلامباد دونوں میں کیا تھا لارکانا سے بچے آئے بدین سے بچے آئے کشمی سے بچے آئے پورے پاکستان سے بچے آئے تھے ان کو ہم نے ٹیلنٹ کیا پراپر سکریننگ کی ان کا سارا ڈیٹا بیس بنایا ان کو پھر کر کے ٹیمیں بنائیں ٹیمیں بنائیں ڈسٹرکس آف پندی اینڈ اسلامباد تاکہ اونرشپ زیادہ ہو پھر ان کے سارے فائنلز کرائیں جو فائنلز آئے تو فائنلز میں پھر جا کے لوگ کھیلے شاداب نے ایک دب میچ کھیلا رومان نے ایک میچ کھیلا حسین تلت نے ایک میچ کھیلا جا کے تاکہ اس سینئرز بھی ان کے ساتھ جا کے کھیلیں پھر ان کو زیادہ ایکسپیرینس ہو اب ان سب کا ڈیٹا بیس ہمارے پاس ہے ہم ان کو لے کے چل رہے ہیں ایکسی پرمننٹ آپ ٹریننگ فسیلیٹی ڈیولپ کریں یہ شاداب ایک قدرتی طور پر کھلاڑی آپ کو مل گیا ایک دم سے بلے بلے ہو گئی ہے لیکن ایسے کھلاڑی آپ ٹیار کریں مصبا کی موجودگی اور ساہید اجمل کی موجودگی کا یہ تو فائدہ آپ کو ہونا چاہیے بالکل ہوگا جو مصبا سے بھی ایکشری یہ بات ہوئی دی پچھلے ایک اینڈ ویچ ساہید اس ویل دیکھیں اسلامباد کا ہوم ابھی سٹیڈیوم نہیں ہے ہوم اکیڈمی بھی نہیں ہے کافی لوگوں سے ملے اسلامباد میں in the last one year to see کہ ہم کہاں اکیڈمی کا سوچ سکتے ہیں but that's a medium term process وہ یہ نہیں ہوگا کہ چھے مینے میں بن جائے گی کوئی ایسا کام جس میں سما مدد کر سکتا ہو دیکھیں سما جو ہے اس کو پروپاگیٹ کرنے میں پروپاگیٹ کرنے میں کہ سپورٹس کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا بیس پریکٹیسز کیا ہے کیا آپ رات و رات کیونکہ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں رات و رات شاداب بن جاؤ یا رات و رات میں حسن بن جاؤ وہ جو رات و رات آپ شاداب یا حسن یا جو آپ فہیم نہیں بن سکتے کیونکہ اس کے پیچھے بھی دس بارہ سال کی پروپاگیٹسز ہوتی ہے وہ یہ کوئی سوچتا نہیں ہے کہ بھائی بڑی میند کر کے ہی آئے میں